بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ہنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنی سٹوڈیو تو پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ ہم لوگ جو ہے اپنے بلوگ کے اندر پیجیز کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے لے آؤٹس کے بارے میں کہ ہم اپنے بلوگ کا لی آؤٹ کیسے چینج کر سکتے ہیں اور اسے اپنی مرضی کے مطابق کیسے بنا سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں یہ سب کچھ تو اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا تو چلیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز ریڈ بٹن کے اوپر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ بنے ہوئے بیل آئیک آن کے اوپر بھی لازمی کلک کریں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی نیو اپ ڈیٹڈ ویڈیوز کے نوٹیفیشن آپ لوگوں کو ملتے رہیں اگر آپ لوگ کا ہماری ویڈیو پسند آئیں تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ہمیں کمنٹ بھی ضرور کیجئے کہ آپ لوگ کا ہماری ویڈیوز کیسے لگ رہی ہیں تو چلیے چلتے ہیں اب اپنے ٹاپک کی طرف تو پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے بات کی تھی پیجیز کے اوپر کہ ہم اپنے بلوگ کے اندر پیجیز کو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی تو اب ہمارا نیکس ٹاپک جو ہے لے آؤٹ لے آؤٹ جو ہے ایک قسم کا خاکہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے اپنے بلوگ کو خاکہ جو ہے کیسے تیار کرنا ہے اس کے ارینجمنٹ کیسے کرنی ہے سیٹنگ کیسے کرنی ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو بلوگ بنا ہوا ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو مختلف چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ یہاں صرف پوسٹ وغیرہ شو ہو رہی ہیں اوپر سرچ بار نظر آ رہا ہے آپ کو اور یہ ایک منیو بار نظر آ رہا ہے اس کے اندر ہمارے بار مختلف پیجیز ہیں اس کے بعد ہمارا گوگل پلس کا پروفائل آگیا اچیو آگئی اور لیولز وغیرہ جو ہے ہمارے پاس ادھر شو ہو رہے ہیں تو اب ہم ان کی سیٹنگز کیسے کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا لی آؤٹ ہے جو ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے اب ہم اسے کسٹومائز کیسے کر سکتے ہیں اپنے لی آؤٹ کو تو چلتے ہیں ہم اپنے بلوگر سیٹ اپ کے اندر ادھر سے ہم چلے جائیں گے لی آؤٹس والے ٹیب کے اندر لی آؤٹس والے ٹیب کے اندر جانے کے بات یہ ہمیں ہر چیز دکھا رہا ہے جو ہمارے لی آؤٹس بنے بڑے ہیں اب یہ ہمارا سائیڈ بار ٹاپ ہے یعنی کہ وہ ہی جو ہمیں شو ہوتا ہے یہ ہمارا سائیڈ بار باٹم اس کے اندر آپ کو بلوگ اچیو لیول اور رپورٹ ابیوز یعنی کہ جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو دکھایا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا جو ہے سائیڈ بار ٹاپ ہے اوپر والا یہاں تک جہاں یہ آپ لوگوں کو ڈاٹڈ لائن لگوی نظر آ رہی اس کے اندر ہمارے پیجز ہیں اور اس کے بعد یہ ہمارا اباؤڈ می پروفائل ہے جی بلاس کا اس کے بعد سائیڈ بار باٹم اس کے اندر آپ لوگوں کو دیکھیں بلوگ اچیو اور لیول رپورٹ ابیوز نظر آ رہا ہے تین چیزیں تو ادھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ارچیو لیول اور رپورٹ ابیوز ہمارے پاس یہاں نظر آ رہا ہے تو نیکس میں ہمارا جو ہے ادھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاپ میں ہمارا سرچ بار ہے میں نے آپ لوگوں کو بھی دکھایا یہ ہمارے پاس سرچ بار ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ آن لائن ٹریننگ ہیڈر ہے یہ ہمارا یعنی کہ ہمارا ہیڈنگ ہے یہ ہیڈر ہے اور کے بعد سبسکرپشن ہے فالو بائی ای میل اور پیج لیسٹ یہ ٹاپ کے اوپر پیج لیسٹ گیجٹ ہے لگا ہوا اس کے بعد ادھر ہمارے ایڈز آتے ہیں ایڈ سینس کے جنہیں پر ہم بات کریں گے بعد میں تفصیل کے ساتھ اس ٹاپ کے اوپر یعنی ارننگس والے ٹاپ کے اوپر کہ ہم اپنے ایڈز کو لگا کر ارننگ کیسے کر سکتے ہیں اس کے بعد پیج بوڈی ہے جس کے اندر ہماری فیچر پاس بلوگ پاس اور پاپولر پاس جو ہیں شو ہوتی ہیں اس کا فوٹر ہے فوٹر کے اندر ایٹریبیوشن دیا جاتا ہے تو چلیے اب ہم چلتے ہیں ہم نے بلوگ کے اندر اور میں یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ ہماری پوسٹ ہیں مین میں آ رہی یہ ہمارا ایٹریبیوشن ہے یعنی کہ فوٹر میں جو آ رہا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے پاس ادھر شو ہو رہی ہیں تو اب ہم ان کے اندر چینجنگ کیسے کر سکتے ہیں اگر ہم کوئی ٹیب ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹیب کو کیسے ختم کر سکتے ہیں تو اگر ہم اس کے اندر کوئی اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہم کیسے اضافہ کر سکتے ہیں جیسے یہ سکرپشن کا ٹیب ہے ہم اسے ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم یہ پینسل جو بنی ہوئی نظر آ رہی ہے اسے ہم ایڈٹ بھی بولتے ہیں اس کے اوپر کلک کریں گے اگر ہم اس کے اندر کوئی چینجنگ کرنا چاہتے ہیں تو چینجنگ کر سکتے ہیں ادھر وائز ہم اس کو جو ہے ہدھر سے ریموو بھی کر سکتے ہیں کینسل سوری دوبارہ سے زورا ٹرائی کرتے ہیں تو یہ جو ہے بائی ڈیفالٹ ہوتے ہیں انہیں ہم گلیٹ نہیں کر سکتے ہم انہیں ویزیبل اور انویزیبل کر سکتے ہیں اب اس وقت یہ ہمارا پاس انویزیبل ہے اور ہمارا پاس شو نہیں ہو رہے اگر ہم انہیں ویزیبل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم ایڈیٹ بٹن کے پر کلک کریں گے شو فالو بائی ایمیل ویزیبل ہو جائے گا اور ادھر سے ہم سیف کے اوپر کلک کر دیں گے جیسے ہم نے سیو کے اوپر کلک کیا یہ ہمارے پر ویزیبل ہو چکا ہے جیسے ہم اپنا بلوگ جو ہے ریفرش کریں گے تو یہ ہمارے پاس شو ہونا شروع ہو جائے گا تو جیسے آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس یہ سبسکرائب کا جو اپشن ہے شو ہو چکا ہے اب اسی طرح ہم جو ہے باقی چیزیں بھی جو ہے شو کروا سکتے ہیں جیسے ہم اس کے اوپر ایڈٹ کے اوپر کلک کریں گے اور شو پیجز کے اوپر کلک کریں گے اور سیو کے اوپر کلک کریں گے اب بھی ہم جیسے ہی ریفرش کریں گے اپنے پیج کو تو ہمارے پاس جو ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس وہی بٹن جو ہے شو ہونا شروع ہو گئے ہیں جو ہمیں ادھر لگائے ہیں تو وہی سٹیپ کے ذریعے ہم لوگ ادھر بھی اپنے بٹن کو ایڈ کر سکتے ہیں ان کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس تمام چیزیں بیزیبل ہیں تو آپ لوگ پیجز جو ہے اسی طرح آپ ایڈٹ کریں گے ادھر سے ایڈٹ کرنے کے بعد ہم ادھر ایڈ ایکسٹرنل لنک کے اوپر کلک کریں گے اور ادھر ہم پیج کا ٹائٹل دیں گے اور ادھر ہم اس کی لنک دے کر ادھر سیو لنک کے اوپر کلک کر دیں گے تو ہمارے پیجز جو ہیں ادھر شو ہونا شروع ہو جائیں گے اسی طرح آپ لوگ جو ہے اپنے لی آؤٹ کو تبدیل کر سکتے ہیں اور اسے اور زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں اب جیسا کہ ہم نے یہ گیجٹ جو ہے اپنی طرف سے ایڈ کیا تھا ہم اسے اس کی جگہ بھی تبدیل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اس کو جو ہے کلیٹ بھی کر سکتے ہیں ادھر سے اگر ہم ریموو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایڈٹ بٹن کے اوپر کلک کریں گے اور ادھر سے یہ ریموو ٹائب کے اوپر کلک کر دیں گے تو ہمارے یہ ٹائب جو ہے ریموو ہو جائے گا اگر ہم اسے کسی اور جگہ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسے ادھر سے پکڑیں گے اور اٹھا گئے جس جگہ ہم اسے رکھنا چاہتے ہیں وہاں لے کر جائے گے اور اسے جو ہے ہم ادھر ایڈ کر دیں گے اب جیسا کہ ہم ادھر ایڈ کر دیتے ہیں اسے اور سیو رینجمنٹ کا پر کلک کریں گے اور جیسے ہم اسے ریفرش کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے پیج جو ہے ادھر شو ہونا شروع ہو گئے اس پیج کو اب اگر ہم چاہیں تو اس کو ادھر سے ہم ختم کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں دوبارہ جو ہے ادھر ایڈٹ کے اندر جانا پڑے گا ایڈٹ کے اندر جانے کے بعد شو پیجز کو انچیک کرنا پڑے گا اور اس کے بعد سیو کے اوپر کلک کر دیں گے سیو رینجمنٹ کے اوپر کلک کریں گے اور ادھر سے ہم اپنے بلوگ کو دوبارہ سے ریفرش کریں گے تو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے اپنے پیجز ایڈ کیے اور ہم نے اپنے لے آؤٹ کو چینج کیا ہم نے دیکھیں آپ سبسکرائب بٹن بھی ادھر لگا لیا ادھر سے ہم نے اپنے پیجز بھی ختم کر دیئے اور اس کے بعد ادھر ہم نے اپنے پیجز لگا دیئے اور ادھر سبسکرائب بٹن بھی لگا دیا تو اس طرح سے آپ لوگ مزید اپنے بلوگ کو اچھا بنا سکتے ہیں اور اسے خوبصورت بنا سکتے ہیں تو مزید میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ ہم لوگ اس کا تھیم کیسے چینج کر سکتے ہیں اگر ہم کوئی اور تھیم لگانا چاہتے ہیں اس کی جگہ تو ہم وہ تھیم کیسے لگا سکتے ہیں اور اگر ہم اپنی کسٹومائز تھیم جو ہے اپنی کہیں سے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی یا اپنے خود کی بنائی ہوئی تھیم کو اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں بلوگر کے اوپر تو ہم اسے کیسے اپلوڈ کریں گے یہ تمام چیزیں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے نیکس ویڈیو کے اندر تو اب ہم اپنی ویڈیو کو ایک ستام کی طرف چلتے ہیں یہیں تک تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو جو ہے پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں کو سمجھ بھی آئی ہوگی کہ ہم جو ہے اپنی جو ہے بلوگ کے لے آؤٹ کو کیسے چینج کر سکتے ہیں اور اسے مزید سے مزید خوبصورت کیسے بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کا ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ہمیں کمنٹ بھی ضرور کیجئے کہ آپ لوگوں کا ہماری ویڈیو کیسے لگ رہی ہیں تو جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کا سبسکرائب نہیں کیا اب اپنی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے ہوئے بیل آئیکون کے اوپر بھی لازمی کلک کریں تاکہ ہماری طرف سینبل تمام نیو ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ لوگ کو ملتی رہیں تو ذریعہ نوٹیفکیشن اور آپ لوگ ہماری تمام ویڈیوز کو دیکھ سکیں سب سے پہلے تو نیکس ویڈیو تک لے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی